ہمارے دیش کے پردھان منتری سری نریندر موڈی جی آج سب کے دلوں میں بستے ہیں آج لوگ انہیں انڈیا میں ہی نہیں پورے ویسو میں فالو کرتے ہیں آج ساید ہی کوئی ویکتی ہوگا جو سری نریندر موڈی جی کو پسند نہ کرتا ہو لیکن آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو موڈی جی کی وائف جسودہ بین کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ فلال وہ کہاں ہیں اور ابھی وہ کیا کرتی ہیں اس لئے آپ سے گجاریس ہے کہ اس وڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا آپ کو بتا دیں کہ کچھ سمیں پہلے ایک انٹرویو میں موڈی جی کی پتنی جسودہ بین نے اپنے رشتے کے بارے میں کھلاسہ کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے سری نریندر موڈی کے ساتھ ان کی سادھی ہوئی تھی پھر کیسے ہم دونوں کو الگ ہونا پڑا 66 ورسی نریندر موڈی کی پتنی جسودہ بین کا کہنا ہے کہ موڈی کے ساتھ ان کی سادھی سدھا جندگی صرف تین سال ہی چلی ورطمان میں وہ اپنے بھائی اسوک موڈی کے ساتھ رہتی ہیں ایک نیو چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں جسودہ بین نے کہا کہ انہیں موڈی جی کے بارے میں پڑھ کر اچھا لگتا ہے ساتھ میں وہ یہ بھی مانتی تھی کہ ایک دن وہ دیش کے پردان منتری جرور بنیں گے جسودہ بین کو ورطمان میں چودہ ہزار روپے پینسن بھی ملتی ہے اور ان کا جادہ تر وقت پراثنہ میں ہی گجرتا ہے اب نجر ڈالتے ہیں ان سے پوچھے گئے کچھ سوالوں پر کیا موڈی سے کبھی جسودہ بین کا ویواد ہوا تھا سادھی اور موڈی سے سمبندھ پر کیے سوالوں پر جسودہ بین نے بتایا کہ میری سادھی سترہ سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں آگے کی پڑھائی پوری کروں الگ ہونے کے بعد ہمارے بیچ کبھی سمبرک نہیں رہا کیا کبھی موڈی کے ساتھ جھگڑا ہوا اس سوال پر جسودہ بین کا کہنا تھا کہ ہمارے بیچ کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا ہماری سادھی تین سال چلی اور اس دوران ہم صرف تین مہینے ہی ساتھ رہے تھے موڈی سے الگ ہونے پر پوچھے گئے سوال پر جسودہ نے کہا کہ ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پورے دیس کے بھرمن پر نکلوں گا اور جہاں اچھا لگے گا جاؤں گا تم میرے ساتھ چل کر کیا کروگی جب میں اپنے سسرال بڑھ نگر گئی تو انہوں نے کہا کہ اتنی چھوٹیوں اور سسرال کیوں آ گئی تمہیں اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے کس کا فیصلہ تھا الگ ہونے کا انہوں نے کہا کہ موڈی سے الگ ہونے کا فیصلہ صرف میرا ہی تھا اور ہمارے بیچ کبھی بیواد نہیں ہوا انہوں نے میرے ساتھ کبھی رسس یا راجنیتی کے بارے میں بات نہیں کری کئی بار جب میں سسرال بھی جاتی تھی تو موڈی وہاں نہیں ملتے تھے بعد میں انہوں نے گھر آنا بھی بند کر دیا اور سنگھ کے پرچار پر نکل گئے کچھ سمیہ بعد میں نے بھی وہاں جانا بند کر دیا اور اپنے پتا کے گھر پر رہنے لگی دوسری سادھی کیوں نہیں کری اس سوال پر جسودہ بین نے کہا کہ اس انوبہوں کے بعد میں سادھی نہیں کرنا چاہتی تھی میرے سسرال والے میرے ساتھ اچھا ویوار کرتے تھے میں نے پھر سے پڑائی شروع کی جس میں میرے پتا اور میرے بھائی نے میری مدد کری تو یہ تھی موڈی جی کی وائف جسودہ بین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک جرور کریں اور اسی طرح کی فیکٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انٹرسٹنگ فیکٹس کو سسکرائب جرور کریں